احباب کے ہم شکر گزار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو دزاران کہ آپ مانی ترخواست پر تشریف لائے آج جس موضوع پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے وہ ہیں گلگت بلتستان کے انتخابات بیس سپٹمبر کو جو اے پی سی ہوئی بنوکت اس کا ایک ڈیکلریشن جو ٹوئنٹی سکس پوائنٹس کے ڈیکلریشن تھا اس پہ چھبیس نقاط تھے اس ڈیکلریشن کے وہ بارہ جماعتوں کا متفق کا ڈاکومنٹ ہے اور جس کی ہر جماعت پاباند ہے اور ان بارہ جماعتوں نے ان کی لیڈرشپ نے ایک ایکشن پلینڈ بھی دیا تو اس ڈیکلریشن کا جو بیسک ڈاکومنٹ جو ہے اس ڈیکلریشن میں گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی ایک کمپلیٹ پیراگراف ہے اور اس میں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اس ڈیکلریشن کو جو آپ کو ہم نے فرام بھی کیا تھا لیکن کیونکہ گلگت بلتستان کے انتخابات سے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ گلگت بلتستان میں مقررہ وقت پر صاف شفاف اور بغیر کسی مداخلت کے انتخابات کرائے جائیں انتخابات کے بعد قومی اتفاق کے رائے سے گلگت بلتستان کو قومی سیاسی دارے میں شامل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں اجلاس قرار دیتا ہے کہ گلگت بلتستان کا علاقہ بہت حساس ہے وہاں انتخابات میں ایجنسز کی مداخلت ختم کی جائے تاکہ کوئی بھی ان انتخابات کی شفافیت پر اطراز نہ اٹھا سکے اجلاس طرح فیسطہ کیا کہ گلگت بلتستان کے انتخابی عمل پر گہری نظر رکھ گیا ہماری اے پی سی کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے گلگت بلتستان کا وہ پاکستان کے الیکشن کمیشن سے علاقہ ہے اور گلگت بلتستان کے جو انتخابات کے لیے پاکستان کا الیکشن ایک دوہزار سترہ اس کو انہوں نے ایڈاپٹ کیا اور وہ تمام قوانین جو پاکستان میں انتخابات کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور جن کی روح سے انتخابات ہوتے ہیں وہ نافذ الامل ہیں گلگت بلتستان میں ہمارے اس مطالبات کے بعد پندرہ نومبر کو الیکشن ڈیٹ دے دی گئے گلگت بلتستان میں جبکہ یہ پہلے الیکشن اناؤنڈ ہوئے تھے اٹھارہ اگست کے لیے اور حکومت نے ان کو ملتوی کر دیا اب ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابی عمل شروع ہے اور اس انتخابی عمل میں چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں گلگت بلتستان الیکشن کمیشنر ان سے ہمارے مطالبات اطلاعات یہ ہیں کہ ایڈمیسٹریٹیو آفسرز کو ریٹرننگ آفسرز لگایا گیا ہے پاکستان میں یہ دوہزہ اٹھارہ کے انتخابات ہوئے تو جیڈیشل آفسرز جو تھے وہ ریٹرننگ ڈسٹرک ریٹرننگ آفسرز تھے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شفافیت کو منزل نظر رکھتے ہو اور جو اعتماد جو لیٹرننگ آفسرز کیا جاتا رہا تو ہمارا پہلا مطالبہ چیف الیکشن کمیشنر گلگت بلتستان سے ہے کہ ڈسٹرک ریٹرننگ آفسرز ایڈمیسٹریٹیو آفسرز کو نہ لگائیں کوئی کمیشنر کو کوئی مطاعت ہو کوئی اسسٹنٹ کمیشنر کے مطاعت ہو تو جیڈیشل آفسرز کو منعادی طور پر ریٹرننگ آفسر لگا جائیں جیسا کہ جو علامیت ہے ای پی سی اس نے کہا تھا ایجنسیز کو روکا جائے انتخابات میں مداخلت کرنے سے ہمارے امیدواروں نے ہمیں بتایا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز بالخصوص جو انٹیلیجنس بیرو کے آفسرز ہیں وہ برہ راست مداخلت کر رہے ہیں انتخابی عمل میں وہاں پہ جو لوکل نوٹیبلز ہیں ان کی لسٹیں فرام کی جاری ہیں اور ان کے ذریعے پرشرائز کیا جارہا ہے کونسٹیچوینٹس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پری پول ریگنگ ہے اور حالی میں جو ایک میٹنگ سپیکر نیشنل اسیمبلی نے بلائی پارلیمنٹری لیڈرز کو بلائیا کہ گلگل بلتستان کے انتخابات کے لیے میں آپ سے سلام اچھرا اور ریفانس سے بات کرنا چاہوں سپیکر نیشنل اسیمبلی کی جورسڈکشن گلگل بلتستان پر ایکسٹینڈ نہیں کرتی اس کی جورسڈکشن وہاں ایکسٹینڈ نہیں کرتی اور سپیکر اور چیئرمن سینٹ کا قطر یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ ایگزیکٹیو کا حصہ کبھی نہیں ہوتے وہ پارلیمان کا حصہ ہوتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سپیکر نے کس قانون آئین اور رولز کے تحت پاکستان کے پارلیمانی لیڈرز کو بلائیا اگر گورنمنٹ کوئی لیسلیشن کرنا چاہتی ہے کوئی اس پہ مشاورت کرنا چاہتی ہے تو پھر پارلیمنٹ میں جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو پارلیمنٹ میں جو لیڈر آف ہاؤس ہے وہ بلائے کیونکہ پارلیمان کے معاملات جو ہیں وہ جو صرف سپیکر جس لیسلیشن کا منصب اس کے پاس ہے ہاؤس کا کسٹوڈین ہے لیکن ایگزیکٹیو کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں سپیکر ہمیشہ نون پارٹیزن ہوتا ہے سپیکر چیئرمنٹ سینٹ بھی ہمیشہ نون پارٹیزن ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تجاوز تھا اپنے اختیارات سے سپیکر کا جس نے یہ میٹنگ بلائی اور بجا طور پہ جو پارلیمانی لیڈرز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس میٹنگ میں شریک نہیں ہوں گے اسی طرح اے پی سی کی دیگر جماعتوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس میٹنگ میں شامل نہیں ہوں گے پھر ہم سمجھتے ہیں ہمارا مطالبہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے گلگت پلتستان کا کہ جیسے پاکستان میں بائی الیکشنز میں ایک اصول یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ کوئی سٹنگ منسٹر اس انتخابی حلقے میں نہیں جائے گا اور مداخلت نہیں کرے گا ہم مطالبہ کرتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر گلگت سے کہ آپ پابندی لگائیں کہ پاکستان سے کوئی وفاقی وظیر کوئی کابینہ کا ممبر کوئی سپیشل اسسسٹنٹ جو ہے انتخابات میں مداخلت نہ کرے اور ان کو جلسے جلوس کرنے پر ان پر پابندی ہونی چاہیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شفاف انتخابات کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وفاق وہاں پر مداخلت نہ کریں ہم یہی بھی سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے جو دن رکھے گئے ہیں پندرہ نومبر گلگت پلتستان کے پہاڑوں پر برف پڑ جاتی ہے اور وہاں کے مقین جو ہیں گلتری ایک ایسا علاقہ ہے جو تیرہ ہزار چودہ ہزار فٹ کی بلندی پہ ہے اسی طرح جو بورڈر ہے چترال کا اور غزر کا اس پہ بھی بہت زیادہ ہائٹس ہیں اور وہاں کے جو ریاشی ہیں وہ نقل مکانی کر کے آ جاتے ہیں وہ نقل مکانی کر کے میدانی علاقے میں آ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے گلگل گلدستان کا اس کو بندوبست کرنا چاہیے اس کو انتظام کرنا چاہیے کہ ان کے لیے کوئی سہولت فرام کریں جہاں وہ اپنا رائٹ اف ووڈ جو ہے اس کو ایکسرسائز کر سکیں اور اس لیے ہم نے محسوس کیا کہ گلگل گلدستان ایک بڑا حساس علاقہ ہے اس کی بارے میں اے پی سی میں بھی فیصلے ہوئے اور اگر یہ وفاق مداخلت کرے گا اگر وفاق پری پول رگنگ کرے گا اور یہ اجازت کھلی چھٹی دے گئے ان کو پھر ایک اور اہم مسئلہ کہ سید کارٹ کی ڈسٹیبوشن شروع کر دی گی ہے پی ٹی آئی جس کا کوئی وجود نہیں تھا گلگل بلدستان میں وہاں پہ جو سیاسی جماعتیں موجود تھی پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ نمبروان تھی اور اس کے بعد دیگر جواعتیں لیکن پی ٹی آئی کا کوئی وجود گلگل بلدستان میں نہیں تھا اب وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کیونکہ وفاق میں وہ بیٹھے ہیں اپنا انفرنس استعمال کرنا چاہتے ہیں اور یہ برائب میں سمجھتا ہوں اس کو کوئی جو سید کارڈ ہے وہ اپنے امیدواروں کو انہوں نے دی ہوئے ہیں اور وہ ڈسٹیبوٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی فیر فری ان الیکشنز کے لیے جو انعقاد ہے اس میں یہ اس قسم کا رویہ جو ہے انتخابات فری فیر نہیں ہو سکیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بلدستان کا وہ اپنی ذمہ داریاں نبائے اور پھر اس میں ایک بارٹن بات جو جو پرویینز الیکشن ایک دوہزار سترہ کی ہے اس کو اگر آپ لاغو کر رہے ہیں تو جو آفیشلز ان الیکشنز میں ڈسٹرپٹ کریں گے انٹرفیر کریں گے ان کے لیے پینلٹی موجود ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان آفیشلز جو انتخابات میں مداخلت کرتے ہیں شفافیت پہ اتراز آتا ہے ان آفیشلز کے خلاف بھی ان کو کاروائی کرنی چاہیے کیونکہ پچھتے دنوں میں ایک بہت اہم میٹنگ بھی ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہم نے اپنے الیکشن منیفیسٹو میں یہ دیا تھا کہ ہم گلگل بلتستان کے عوام کو ان کے کونسٹوشنل رائٹس دیں گے یہ ہماری ان کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے اور یہ آج کی کمیٹمنٹ نہیں ہے کہ آج انتخابات آئے تو ہم یہ کمیٹمنٹ کر رہے ہیں ہم نے یہ دوہزار اٹھارہ میں یہ کمیٹمنٹ کی اور یہ عزاز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو حاصل ہے کہ پہلی دفعہ انیس سو چرانوے میں محترمہ بیندیر بھٹو شہید صاحبہ کے حکم پہ پارٹی بنیادوں پہ الیکشن کروائے گئے تھے یہ عزاز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ دوہزار آٹھ نو کے انتخابات جناب آصف علی زردالی صاحب نے گلگل بلتستان کو ایک پروینشل سٹیٹس دیا ایک چیف منسٹر دیا فینانشل پاورز دیئے ایڈمسٹریٹیو پاورز دیئے تو ان اقدامات کی سرکت میں پاکستان پیپلز پارٹی وہاں کی ایک پاپولر جماعت ہے اور سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ ذلفقار علی بھٹو شہید نے جب اس ملک کے وزیعظم بنے تو سب سے پہلا فیسٹر کیا کہ جو سٹیٹس تھی ان کا مرجر کیا جو ادھر سٹیٹس اگزیسٹ کرتی تھی اس کا مرجر کیا پھر گلگل بلتستان کو قومی دھارے میں لائے اور پھر سب سے اہم بات یہ تھی کہ آٹر کی پرائیس جو پنڈی میں ہوتی تھی وہ پرائیس گلگل بلتستان میں نہیں ہوتی جو پیٹرول کی قیمت پنڈی میں ہوتی تھی کراچی میں ہوتی تھی وہ قیمت گلگل بلتستان میں نہیں ہوتی تھی یہ ذلفقار علی بھٹو کا کرنامہ تھا کہ انہوں نے یہ فیسٹر کیا کہ جس قیمت پہ پیٹرول عوام الناس کو کراچی میں ملے گا اسلام آباد ملے گا اسی قیمت پہ وہ پٹرول اور اجناس جو ہیں وہ گلگل بلتستان کے عوام کو ملے گی تو پاکستان بیپلز پارٹی کو اس بات کا احساس ہے کہ گلگل بلتستان کی پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے اور ان کے عوام کو جو آئینی حقوق ہے وہ چیبن بلاول بٹو زرزالی صاحب نے جو دوہزار اٹھارہ میں اپنا الیکشن منیفیسٹو دیا اس میں واضح دور پہ کہا کہ ہم ان کو آئینی حقوق دیں گے اور پاکستان بیپلز پارٹی اس اپنی کمیٹمنٹ پہ کار بند ہے اور انشاءاللہ پاکستان بیپلز پارٹی وہ حقوق ان کو فرام کرے گی باباکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بخاری صاحب کی بات تو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو آنے والے انتخابات ہیں یہ کیوں گلگل بلتستان کی تو ویسے بھی اہمیت کے حامل ہیں لیکن اب خصوصی اہمیت کے حامل ہے اور وہ اس لیے کہ اب یہ فیصلہ ہوگا کہ گلگل بلتستان کے عوام کے آئینی حقوق کے بارے میں اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ فیصلے بڑے سیاسی فیصلے گلگل بلتستان کے عوام کے بارے میں گلگل بلتستان کی منتخب اسمبلی کرے اور وہ منتخب اسمبلی جس میں جو آزادانہ شفاف انتخابات کے نتیجے میں مارز وجود میں آئے جس میں کسی ایجنسی کا کوئی عمل دخل نہ ہو انتخابات میں یہ ہمارا مطالبہ ہے اس لیے بخاری صاحب نے یہ تفصیلات بتائی ہیں کہ کس طرح ان کو شفاف بنایا جائے ہم اس مطالبے کو دہراتے ہیں گلگل بلتستان کو پاکستان پیپلز پارٹی نے جب وہاں صوبائی وزیر اعلیٰ دیا وہاں اپنی اسمبلی دی وہاں اپنا پبلک سرس کمیشن قائم کیا وہاں الیکشن کمیشن قائم کیا تو گویا جو چیزیں صوبے کے پاس ہیں وہ گلگل بلتستان کو ایک صوبے کے طور پر دی گئی ہیں نام صوبے کا نہیں دیا گیا کہ آئینی مسائل تھے لیکن اب چونکہ یہ ایشو آ رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی ایشو ہے سیاسی پارٹیاں پارلیمان اس کا فیصلہ کریں گی اور سیاست سے بانا کر کسی اور شخصیت کو کسی اور شخصیت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو بلا کر ان سے یہ کوئی فیصلہ اپنی مرجی کا کروائے یہ فیصلہ گلگل بلتستان کے عوام سیاسی جماعتیں اور وہ منتخب اسمجی گلگل بلتستان کی جو شفاف آزارانہ انتخابات کے نتیجے میں آئے یہ فیصلہ وہ کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی گلگل بلتستان کے لوگوں کے آئینی حقوق کے لیے علم بلند کیا تھا اور ہم آئندہ بھی ان کے آئینی حقوق کے یہ حواظ بلند کرتے رہے ہیں شکریہ گورمانی صاحب گورمانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا ضرور رہا ہے خاص طور پر جی پی کے حوالے سے اب کسی پارٹی نے اتنا کام نہیں کیا آئینی طور پر تھی اب جب آئینی بات آتی ہے تو آپ نے کس طرح صاحب نے کہا کہ کسی اور کا کام نہیں ہے یہ اختیار سپیکر صاحب کا ہے کہ وہ گلگل بلتستان جو ایریا اس کی ڈومین میں نہیں آتا وہ اختیار اس کا ہے نیشنل اسیمبلی کی جو اسڈکشن گلگل بلتستان میں ایکسٹینڈ ہی نہیں کرتی وہ ان کا سپیکر ہی نہیں ہے اور پھر سپیکر کا منصب جو ہے یہ پارلیمان کے حوالے سے ہے یہ ایکزیکٹیف کے حوالے سے نہیں ہے تو لیجسلیشن وفاق کے لیے کرنا یہ ایکزیکٹیف پروپوز کرتی ہے اور پھر یا پرائیویٹ میمبر پروپوز کرتی ہے لیکن سپیکر کا تو کوئی رول نہیں ہے ایکزیکٹیف میں تو یہ کیوں اپنا ایکزیکٹیف کا رول ازیوم کر رہے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس کا منصب ہے وہی پیش رفت کرے تو پھر آگے بعد بڑھ سکتی ہے میری قیادت نے پہلے دن کہا تھا قومی اسیملی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ سیلیکٹڈ پرائیم میسٹر ہے اور پھر یہ جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہے اس نے یہ بات اسٹیبلش کر دی کہ یہ نیشنل سیکیریٹی پر میٹنگ ہوئی اس کو پرائیم مینسٹر نے پریزائیڈ نہیں کیا اس کو کسی اور نے پریزائیڈ کیا اگر یہ ایلیکٹڈ پرائیم میسٹر تھا اگر یہ اپنے آپ کا ملک کا چیف ایکزیکٹیف سمجھتا ہے تو یہ میٹنگ اس کو پریزائیڈ کرنی چاہیے تھی تو اسٹیبلش یہ بات ہو گیا ہے کہ یہ ایلیکٹڈ پرائیم مینسٹر نہیں ہے اس ایلیکٹڈ پرائیم میسٹر اگر گلگت بلتستان پر میٹنگ بلانے تھی تو وزیراعظم کو بلانی چاہیے تھی اگر گلگت بلتستان پر سیاسی اتفاق رائے پیدا کرنا تھا تو یہ میٹنگ پرائیم مینسٹر کو بلانی چاہیے تھی یہ کام آرمی چیف کا نہیں تھا اور نہیں ہے وزیراعظم اگر اس میٹنگ میں نہیں بلائے گئے اگر وزیراعظم اس میٹنگ میں نہیں بلائے گئے تو ان کو استیفہ دینا چاہیے کہ آپ کا کام تھا کہ آپ یہ میٹنگ بلاتے اور اگر وزیراعظم نے خود وہاں نہیں آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمان کی سیاسی جماعتوں کی توہین ہے پرائیم میریسٹر مسیزائی یہ کام سیاسی جماعتوں کا اور گلگت بلتستان کی منتخب امپاورڈ اسمبلی کا ہے اور کسی کا نہیں ہے یہ شکیل صحیح ہے یہ آپ نے یہ سوال کیا ہم اس بات کو پری ایمٹ نہیں کر رہے ہمیں پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا وہاں پہ وجود ہی کوئی نہیں ہے پیپلز پارٹی کا وہاں پہ وجود تھا ہم انیس سو چرانوے کا انتخاب بھی جیت کے آئے تھے ہم دوہزار نو کا انتخاب بھی جیت کے آئے تھے اور ابھی جو ہے جو چیف الیکشن کمیشنر سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ شفاف انتخابات کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں ہم چاہتے ہیں کہ گلگل بلدستان میں فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے آج ان کی جو انوالمنٹ ہے جو پری پول رگنگ شروع کر دی سہت کارڈ کے ناموں سے انٹیلیجنس جنسی کے انوالمنٹ کے حوالے سے جیوڈیشل آفسرز کو ریٹرنگ آفسرز نہ بنانے کے حوالے سے تو یہ ہم سمجھیں کہ یہ پری پول رگنگ ہے لیکن پاکستان پیپلز مجھے پتائیں کہ آپ وزٹ کر لیں کہ کبھی وجود تھا پی ٹی آئی کا ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کا وجود تھا وہاں پہ دونے چورانوے سے لیکن مسلم لیک بھی ایک دو سیٹیں لیتی تھی وہاں پہ جو مذہبی جماعتیں تھی ان کا ایک اثر سوکتا وہ سیٹ لیتی تھی یا آزاد جیتے تھے لیکن اب ہم کیونکہ ای پی سی میں بارہ بارہ جماعتیں موجود ہیں ہمارا متفقہ فیصلہ ہے ای پی سی کے ڈیکلریشن میں کہ فری فیر اور ٹرانسپرینٹ ڈیکشن ہم چاہتے ہیں کینڈیٹ ہم سب نے اپنے اپنے فیلڈ کیوں میں بی اپ سومرہ صاحب آبی آپ نے کہا کہ فرمیلسوں کو جلدیت بھلکستانی خوالے سے ملین بلانی چاہیے تھی آرمی کیف کو نہیں بلانی چاہیے تھی تو اگر انہوں نے نہیں بلائی ان کو نہیں بلائی ان کو نہیں بلائیا گیا تھا تو ان کو اشتی والے میں چاہیے تو جو پولٹیکل لیڈر ان سے مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ آپ کو آئی دیکھیں یہ جو بات تھی کہ ان کو وہاں بلائیا گیا اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی کے معاملات پر بات کر رہے ہیں اور اگر کوئی سیاسی جماعت کہتی کہ ہم نہیں جا رہے تو وہ درست نہ ہوتا کہ سیکیورٹی کے معاملات پر بات چیت ہو رہی ہے اس کے لیے بلائے جا رہے ہیں لیکن جب گلگت بلتستان کے مسئلے کی بات آئی اور جو سیاسی ہے جو سیاسی مسئلہ ہے تو اس پر یہ کام وزیعظم کو کرنا چاہیے تھا تو میں ابھی سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ پی ایم کا کام تھا یہ آرمی چیف کا کام نہیں تھا مرمانی شکریہ 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 مرمانی شکریہ